اسلام علیکم تو آج میں جس وقت میں بات کرنے والا ہوں وہ ایک بہت ایک ریٹی کا نسلہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی سوچریشن ہو چکی ہے کہ چار صوبوں میں سے تین صوبے تقریباً سہلاب کی وجہ سے ڈھو چکی ہیں اس میں اگر آپ میری بات کر لیں یا آپ تی بات کر لیں جو کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس سے ڈریکلی متاثر ہوئے ہیں جن کا فیزیکل اور مالی اور چانیتوں نے نقصان ہوئے ہیں وہ تو ایک الگ گروہ ہے اور ایک خن لوگ ہیں جن کا ڈریکلی تو کوئی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ ہم اس ان آفات سے سیف ہیں ہمارا انڈویجوالی اس میں کیا امدا Як چم الاغ درے تک کی ہے ہم کے ا �wy��تا ہوں اپنے ملک کے لئے آپ اور کیا کر سکتے ہیں واہو اس کے اندر ہوں جو Enfin پہ المال کتے ہیں وہ آپ کی کردوں گا کہ ہم یہاں بھی کیا کیا کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک یہ ہے کہ فوری طور پر ہم جو اقتماد اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ ان کے لئے فنڈنگ کر سکتے ہیں جتنی زیادہ ٹیلیتھون ہم بنا سکتے ہیں جتنے ہم صدقہ خیرات جو بھی نکال سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے وہ کریں اگر ہم فیزیکل مدد کر سکتے ہیں ان کے لئے جا کے تو ہم اس میں حصہ رہیں اور ماری طور پر جو ہم مدد کر سکتے ہیں میں یہ اپنا ایزیون کر سکتا ہوں کہ اگر شخص جو اس وقت میری پیلو دیکھ رہا ہے اس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس ایک ایٹرونیٹ نیٹرک ہے اور میں یہ بھی ایزیون کر سکتا ہوں کہ اس کے موبائل میں کوئی نہ کوئی ایک اکاونٹ جیس کیش یا ایزی پیسہ دو لازمی ہوگا اگر نہیں ہوتا تو وہ اپنی جیب سے پچاس سور پر تو ضرور اس فنڈ کے لئے دے سکتا ہے اس کے لئے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہر جگہ پر ٹی ایل بی کے اور الکی مدلک کے جو ہیں وہ کیمپس لڑ چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے لوکلی طور پر بھی ہر گلی محلے میں تقریباً کیمپ لگائے ہیں تو وہاں جائے کہ آپ یہ پیسے دے سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو آ جاتا ہے پوائنٹر وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لئے اپنے فیوچر کے لئے پاکستان کی فیوچر کے لئے اپنے آنے والی نسل کے لئے اقتماعات کریں اس کے لئے ہمیں ایڈوکیٹ ہونا پڑے گا اس کے لئے ہمیں ایڈوکیٹ ہونے کے لئے جو سب سے بڑا مطلع ہے جو یہ بارشیں ہوئیں جو یہ صلاب آیا اس کے بچے جو ریزن ہے وہ ہے گلوپل وامنگ کی تو ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ایونکہ یوٹیوب پہ ہی ہم ان چیزوں کے بارے میں سیچ کریں ان چیزوں کے بارے میں نولیج گیند کر سکتے ہیں ہمیں وہ نولیج گیند کرنا چاہیے اور جو پوائنٹ 3 ہے اس کے برکل ہی مساوی ہے کہ ہم وہاں سے جو نولیج گیند کر رہے ہیں اس کو اپنے زندگی میں امپلیمنٹ پہ کریں ہم پلاسٹک یوز کم کریں ہم درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگائیں اور جو بھی پوائنٹس ہیں اس کے اوپر عمل درامت کریں اپنے لائف کو ایکو فرینلی بنائیں اپنے معاشرے کو ایکو فرینلی بنائیں تو یہ جو تین پوائنٹس تھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس کے اوپر ہمیں کڑی محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو اپنے آنے والے وقت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں یہی وہ باتیں تھی اور اس کے اوپر ہم جتنی محنت کر لیں جتنا عمل کر لیں اتنا بہتر ہوگا ہمارے لئے اور اس بیغام کو جتنا آگے پنچائے جا سکتا ہے پنچائیں تاکہ بہت سارے لوگ جو اس سے انویر ہیں ان کو بھی اویرنس ہو جائیں موسیقی 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 موسیقا